اے گائز اگر آپ بھی ہیئر فول کی پرابلم سے پرشان ہیں تو میری اس ویڈیو کو اینڈ پر ضرور دیکھیں اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تین ایسی ہیئر ریمیڈیز جسے آپ اپنے ہیئر فول کو روک سکتے ہیں سب سے پہلا ہے بیسٹ آئل فور ہیئر گروڈ آئل سیلیکشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بالوں کے لیے صحیح آئل چوز کریے یہاں میں نے لیا ہے پیراشوٹ ایڈوانس کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل ہمارے بالوں کی ڈیپ کنڈیشننگ کرتا ہے اور اسے جب ہم ڈیگلرلی اپنے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں تو ہمارے بال تھک ہو جاتے ہیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کیسٹر آئل جتنا آپ نے کوکونٹ آئل ڈالا ہے جتی بھی قوانٹیٹی اس کی ہاف اماؤنٹ میں ہم لوگ کیسٹر آئل ڈالیں گے کیسٹر آئل جو ہوتا ہے اس میں ویٹرمن ای کی کافی اچھی قوانٹیٹی ہوتی ہے جو ہمارے ہیئرز کی گروت کو انکریز کرتی ہے اس ویل سے ہمارے سپلٹ اینڈز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ختم ہو جاتے ہیں اب اس ویل کو آپ کو 45 منٹ تک اپنے بالوں پر لگا کے ہیئر واش کر لینا ہے ہم لوگ اپنی دوسری ہیئر فول ریمیڈی بنائیں گے فال سٹرونگ اینڈر فری ہیئر تو چلیئے اس کو برانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو برانے کے لیے آپ کو چاہیئے دہی اور آبلا پورج اس کے لیے ہم لوگ لیں گے دو ٹیبل سپون دہی اگر آپ کے بال بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں یا آپ کے بالوں میں بہت ڈینڈرف ہو رہی ہے دن کرڈ is a national anti-ڈینڈرف پروڈک جو کہ آپ کے بالوں سے ڈینڈرف کو کلین کرتا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون آملا پورٹر ایڈ کریں گے آملا میں ویٹمن سی اور آرنڈ بہت ہی اچھی قوانٹیٹی میں ہوتا ہے جو آپ کی سکن سیلز کو ری جنریٹ کرتا ہے اور آپ کی ہیئر وولیم کو بوسٹ کرتا ہے آپ کا ماس بن کے ریڈی ہے اس کو آپ کو 40-45 منٹ سکر اپنے بالوں پر لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اپنے ہیئر واش کر لینا ہے تو چلیے آپ بناتے ہیں اپنی last but not the least family اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ اپنے ہیئر فول کو کیسے روک سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک بڑا پیاز اس کو چاپ کر کے آپ کو گرائنڈر میں پیس لینا ہے کچھ اس طرح سے اب آپ کو اس کا جوس نکال لیں گا انین جو ہوتا ہے اس میں کافی اچھی کونٹیٹی میں سلفر ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو ٹوٹنے سے روکتا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیاز کرس کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے لیے بالوں کے لیے تو اسپیشلی کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے جوس سے مطب اگر آپ اس کو اپنے سکیلپ میں لگاتے ہیں تو کافی اچھا بلڈ سرکلیشن ہوتا ہے جس کے بیسے ہمارے بال جھنڈا بند ہو جاتے ہیں اور ہماری بالوں کی گروت کافی اچھی ہو جاتی ہے اس میں ہم نے یہاں پہ آلویرا جل ایڈ کرنی ہے آلویرا جل اور پیاز کرس جب آپ ملا کے اپنے بالوں پر لگائیں گے تو اس کا کافی اچھا ریزر ملے گا ویک میں اب اس کو دو بار یا تین بار آپ اپنے بالوں پر لگائیے اس کو 40-45 منٹس لگا کے آپ کو hair wash کر لینا ہے اگر ان remedies کو آپ کچھ ٹائم تو use کریں گے تو آپ کو اس کا result کافی اچھا ملے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسی ویڈیوز اور دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پرس کیجئے